دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے آج کل کرونا وائرس بیماری بہت زیادہ فیل رہی ہے تو کرونا وائرس کے لکشن اور اس کے علاج کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جانتے ہیں کرونا وائرس کیا ہے کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو جانوروں اور انسانوں کو بیمار کرتا ہے یا ایک آر این اے وائرس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایک سریر کے اندر کوسی کاؤں میں ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا اپیو خود کو پھونر اتپن کرنے کے لئے کرتا ہے کرونا وائرس پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے اس لئے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری اپلد نہیں ہے اگر ایکسپرٹ کی مانے تو کرونا وائرس ایک ایسا وائرل کے پریبار سے آتا ہے جو منصف مویشیوں جیسے کی سور مرگی کتے بلی اور جنگلی جانوروں کو سنکرمت کرتا ہے جب تک اس نئے کرونا وائرس کی پہچان نہیں ہوئی تک منصف مویشیوں کو سنکرمت کرنے کے لئے کیول چھیں الگ الگ کرونا وائرس تھے ان میں سے چار ایک حلقے عام سردی کی بیماری کا قانون بنتے تھے حالانکہ دو ہزار دو کے بعد سے دو نئے کرونا وائرس اور ڈھونڈے گئے ہیں جو منصف مویشیوں کو سنکرمت کر انہیں گمدی روپ سے بیمار کر سکتے ہیں اگر وہیں بات کرے ڈبلو ایچو کے انسار یہ وائرس سی فوڈ سے جھوڑا ہے اس کی سروع چائنہ کے ہواوے پران کے بہان سیر سے سی فوڈ بجار سے ہوئی مانی جاتی ہے یہ تو بات ہوئی کرونا وائرس کیا ہے اب بات کرتے ہیں یہ فیلتہ کیسے ہے یہ بیماری صرف خانسی اور چھیک کے جریعے لوگوں میں فیلتی ہے اس کا مطلب یہ وائرس دہہ دی آسانی سے کسی بھی سنکرمت ویکٹی سے دوسرے سوست ویکٹی میں جاتا ہے اس کے علاوہ یہ لار کے جریعے نکٹ سمپر برطن شیئر کرنے سے بھی فیلتا ہے کیونکہ یہ فیلتہ کو سنکرمت کرتا ہے اس لئے خانستے وقت ہمیشہ موہ پر کپڑا رکھنا اوشک ہے کرونا وائرس کے کیا لکشن ہے اس وائرس سے سنکرمت ہونے کہ کم سے کم چودہ دن بعد اس کے لکشن دکھائی دینا شروع ہوتے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کو عام طور پر خانسی جکام گلے میں درد سانس لینے تقریم بخار جیسی شروعاتی لکشن دیتے ہیں بعد میں یہ لکشن کرنی کو نقصان پہنچاتے ہیں کرونا وائرس کا علاج اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے علاج کے بارے میں اس وقت کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے انٹیبائیٹک دوائیں وائرس سے نہیں لڑپاتی اس لئے ان کا پیوک ویرت ہے حالانکہ انٹیبائیٹ انٹی وائرل رکھ آم آ سکتے ہیں لیکن نئے وائرس کو سمجھنے اور اس کا سمدار نکالنے کے لئے بھی کئی سال لگ سکتے ہیں دنما دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کرونا کوویٹ نائنٹی کے بارے میں کچھ جانکاری دینے کے لئے